ہوئی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہماری ساری قوم کو اس لیے خوشیاں بنانی چاہیے کہ جو حقیقی ازادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا اس کو رول آف راہ کہتے ہیں انگریزی اور اگر آپ نے ملکوں کے در فرق دیکھتا ہے میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قومیں خوشان ہیں وہاں انصاف ہیں جو قومیں غریب ہیں ادھر جنرل کا قانون ہے میں پھر صرف اپنی بات کرنے سے پہلے کیونکہ یہ بہت 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 فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں دینمارک کی اور پاکستان کی یہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں آج بھی دینا چاہتا ہوں دینمارک دنیا کے اندر ایک سو چالیس پلکوں میں نمبر وان ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے رول آف لاؤ ہے پاکستان ایک سو چالیس پلکوں میں سے ایک سو انہتیس نمبر پہ ہم ایک سو انہتیس پہ اور دینمارک کی جو عوصد آمدنی ہے وہ چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے اور پاکستان کی عوصد آمدنی دینمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود ایک ہزار چھے سو ڈالر ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں ان ملکوں میں جانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ ان ملکوں میں پہنچے ہیں وہ خوشحال ہیں خوشحال ہی آتی ہے قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ رول آف لاؤ کے ساتھ اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس ہمیں کیوں خوشیاں بنانے چاہیے اس کی کیونکہ آئین کیا کہتا تھا ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسٹ ہے آئین تھا 1973 کا 73 کا جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیمنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کرے گے یہ آئین واضح ہے سیز کا ہم نے اپنی گورنمنٹ دو سبائی گورنمنٹ پنجاب اور پختون پاکی ہم نے ڈیزولف کر دی ہم نے وکیلوں سے پوچھا سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے نوے دن کے آگے ہم نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کر دی مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تعد انہوں نے الیکشن بلے کرنی انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لئے ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کی میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا انہوں نے الیکشن کروانے نہیں ہیں اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالف مخالفین کو کیر ٹکر کے گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا یہ جو پجاب کا سی ایم ہے اس کی چینل دیکھنے یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا اور دشمنی اپتاک اترا ہوا ہے پروپاگینڈا کرتا رہا اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس کو اوپر بٹھا دیا اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال پچیس میں ہمارے پر تشدد کیا تھا ان کو سب کو اوپر بٹھا دیا اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی جمہوریت کے اندر کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم ہو جو ہمارے پر کیا ابھی بھی اکتیس سوہ ہمارے کارکون جیلوں کے اندر بہرحال ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر ایمان رکھا اور ہم نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کی ہمارے اوپر ظلم ہوا ہماری جس طرح میں نے کہا لوگ پکڑے گئے لوگ کے ملک سے باہر چلے گئے اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن ہو گیا ہمیں گے ٹی وی پر دکھانے نہیں دیتے کبھی ایسا کسی بھی پارٹی کے اوپر بلیک آؤٹ ایسا نہیں ہوا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اخواہ کیا گیا لیکن ہم نے پھر بھی میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے عزاد رکھے اور عدالتوں نے جب جب ڈیویجنز بھی کی گئی اور یہ ڈیویجنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ان کی تاریخ ہے انہوں نے کبھی بھی عزاد عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتے ہیں جو ان کو مشکل سے بچاتی ہیں ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنا جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں جس طرح آج ان کی فیملیز پہ انہوں نے سیاستدانوں سے بھی یہ کیا ہے اور اخبار جہازوں سے تصویر نگی پھینکی ہیں مخالفین کی انہوں نے ٹیپے بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ بنائے ہوا ہے تو ان کی تو تاریخ ہے یہ تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا مجھے پتا تھا عدلیہ کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے بینچ کو ڈیوائیڈ کریں گے لیکن اس کے بعد جو سارے جو پانچ کے پانچ ججز جب تھے جب بینچ پانچ کا تھا سب نے کہا نموے دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے ہمارے آئین کی جیت ہے ہمارے قانون کی حکم رانے کی جیت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ہم روڈ میپ جو ہمارا آگے ہیں اس کے اندر آپ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں روڈ میپ تو آب الیکشنز کا ہے لیکن گورنٹ کی طرف سے جس طرح کی ہم نے سنا کہ جی وہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنٹ کے لیے ہم مانتے نہیں ہیں اور وہ ہر قسم کی ہے ان کے لوگ ان کے سر پر آئے ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کبھی بھی ایک طرف ہمیں ہمارے اوپر الزام لگایا جاتے جی ہم اداروں کے خلاف ہیں ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں جلوں میں ڈالا گیا کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے جو ادارے کے خلاف ہیں لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر گورنٹ کی ٹیلیویجن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے ان کی فیملیز پر اٹیک کیا جا رہا ہے انہوں کو اجازت دی جا رہی ہے یعنی یہ یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پر اٹیک کر رہے ہیں لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم احفاظت کرتی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے جو حقیقی ازادی ہے وہ کس نے ہمیں حقیقی ازادی دینی ہے وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں ازاد کرنا ہے ایک قوم تب ازاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقت بار ایک برابر ہوتے ہیں جس کو لیول پلائنگ فیلڈ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقت بار کے لیے دوسرا قانون جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج ایک سو چالیس بلکوں میں انصاف کے اوپر انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر ایک سو انتیس ہے تو وہ اس لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقت طاقت بار قانون سے اوپر ہے وہ چوری کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اس کو اینہ رو مل جاتا ہے صرف چھوڑے چور جیلوں میں ہیں طاقت بار کو ہمارا اب تک انصاف کا نظام قانون کے نیچے نہیں لاسکا قبضہ گروپ میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ امریکہ وغیرہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے آدمی کوئی نہیں گھر میں لیکن قانون اس کی حفاظت کرے گا کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی زمین میں قبضہ کرنے کے لیکن یہاں پورے پورے کارٹیلز بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے قانون سے وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں بیج دیتے ہیں مروا دیتے ہیں لوگوں کو اور وہ روپیہ بنا لیتے ہیں دوسروں کی پراپٹیز پہ لیکن کیونکہ وہ طاقت پا رہے ہیں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے تو یہ جو ہماری جتو جہد ہے انصاف کی جتو جہد یہ جو قانون کی حکم رانے کے لیے جتو جہد ہے پوری قوم کو کرنا چاہیے یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے یہ کسی پارٹی کی جیت نہیں ہے الیکشنز ہوں گے اللہ کرے فیل فر ہو اور انشاءاللہ الیکشنز کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیسے ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے ان کو موقع ملنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ اس وقت حکومتی پارٹی ساری خوف ستا ہے الیکشنز سے اور کیونکہ آئین کہتا ہے الیکشن ہو نوے دن میں لیکن کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ الیکشنز کے اندر ہار جائیں گے جس طرح سیندیس میں سے تیس بار الیکشنزیں ہار چکے اور اس خوف کی وجہ سے یہ مرک آئین توڑ دیں اور آئین توڑ کے دھمکیاں دیں سپریم کورٹ کو اور ججز کو اور پھر سے میں کہتا ہوں جس طرح ان کی فیملیز کو بلیک مل کر رہے ہیں ڈرا رہے ہیں اور جو جو میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ جس طرح کا پریشر ہمارے ججز کے اوپر پڑا ہوگا کیونکہ میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا ہے ان کا یہ جو مافیا ہے یہ پولیٹیشنز تو ہے ہی نہیں میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا انہوں نے نہ میری ذات چھوڑی نہ میرے گھر والی خاتین چھوڑی نہ انہوں نے کسی قسم کا کہیں بھی کوئی بھی گند اچھالنا اور جتنا نیچے گرنا ہر قسم کی انہوں نے بلیک مل جھوٹے ایک سو ترتالیس کیسز کی ہوئے ہیں میرے اوپر صرف پریشر ڈارنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالو گیا اس کو اس کو پر گھر پہ حملے کروا دیئے جو میرے سے ہوا ہے تو کسی پولیٹیشن سے آج تک ہوا گیا مجھے بتائے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیشن کے گھر کے اوپر اٹیک کیا ہو جب وہ گھر نہ ہو اس کی بیوی اکیلی ہو اور اس کا گھر لوٹ جائیں جو جو چیز ملے پولیس اٹھا کے لے جائے جو بلازنہ ان کو مار مار کے خسامے کو اٹھا کے جیل میں لے جائے کبھی ایسے ہوا ہے کسی سے ہوا ہے چھبیس گھنٹے میں نے گھر کو اٹیک کیا انہوں نے اور وہ سارا غیر قانونی تھا وہ وارنٹ بھی غلط تھی وہ تھی بنی گالا کی اور وہ بھی کوئی اور چیز دی یعنی وہ بنی گالا سے صرف میں نے عدالت میں پیش ہونا تھا وہ تو میں بیسے ہی ہو رہا تھا اشورٹی بانڈ جب میں نے دے دیا تو وہ اریسٹ ہی نہیں کر سکتے واضح ہے جو کرمینل پروسیجر کورٹ کا جو سیکشن سیمٹی فائیو ہے اس میں واضح ہے کہ اریسٹ آپ کو کر ہی نہیں سکتے آپ اشورٹی بانڈ دے دیں لیکن ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا چھپیز گھنٹے گھر کو ٹیک یہ اندر بیٹھا نہیں ڈالا تھا ٹیئر گیس اندر آ رہی ہے تو یہ سارا کیا ہے یہ قانون قانون کے لیے نہیں ہو رہا تھا یہ خوف ستا ڈرانے کے لیے دمگانے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ یہ الیکشن سے باہر ہو یہ ساری پوری ایک اگر آپ یہ دیکھیں تو پوری جب سے ہماری گرائی گئی ہے یہ پوری ایک لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوگی امران حان کو کیسے راستے سے اٹھائے جائے گا پھر نواز شریف کیسے آئے گا پھر اس کے کیسے راستہ ہمبار ہوگا تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے گا کرش کیا جائے گا پھر وہ جب سارا تیار ہو جائے گا اور ان کا خیال ہے کہ اکتوبر تک سب کچھ تیار ہو جائے گا اور پھر الیکشن کروائے اس پہ پاکستان کا کچھ نہیں ہے ہمارے مرک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لنڈن پلین میں میں نے تو جلسے پہ بھی کہا منارے پاکستان میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا اس میں الیکشنز ڈیلے کرنے میں کوئی فائدہ ہے آپ کے پاس کوئی روڈ مائپ ہے میں نے اسٹیوڈشپنٹ سے بھی کہا مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس کوئی ملک کے لیے روڈ مائپ ہے کہ جو ملک دلدل میں پھنسے جا رہا ہے جو ہم ہر روز نیچے گرتے جا رہے ہیں جو معاشی حضات بگڑتے جا رہے ہیں کوئی آپ کے پاس راستہ ہے اس سے نکالنے کے لیے مجھے بتا دیں میں آپ کے ساتھ اکٹوبر تک ہی انتظار کروں لیکن جب آج ورلڈ بینک کی نئی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو 6% روز ریٹ تھی جب ہم تھے وہ نیچے گر کے 0.4 پہ پہنچ گئی آج مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں تقریباً 36 فیصد مہنگائی ہو گئی ہے جو کہ بارہ فیصد پہ ہم ایک سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے پچاس سال میں مہنگائی سب سے زیادہ جب گروہ سریٹ 6 فیصد 0.4 پہ آئی گی اس کا مطلب بیروزگاروں کی فوج انڈسٹری کارٹریکٹ کر رہی ہے کسان اس وقت پسا ہوا ہے پیداوار پاکستان کی جو پہلے سے جو سڑھے چار پسٹ پہ گروہ کر رہے تھا ہمارا ذرائی شعبہ وہ آج آج اس کے ذرہ حالات دیکھیں جو گندم یعنی آٹا کے ٹرکوں کے اوپر جو لوگ مر رہے ہیں یہ کبھی پاکستان میں ہوا ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ اکٹوبر میں یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا کہتے ہیں آج پیسے نہیں ہیں تو اکٹوبر میں کدھر سے پیسے آ جائیں گے ملکہ تو دیوالیاں نکلتے جا رہے ہیں ان کے پاس تو جس سے پاکستان کی دولت میں اضافہ ہونا ہے انڈسٹری بڑھے گی انڈسٹری کی گروہ سریٹ ہو ملک کی گروہ سریٹ بڑھے اگری کنزر بڑھے تو اگر دولت میں اضافہ ہو تو آپ کہنا کہ ہم اپنے کرزیں واپس کر سکتے ہیں دولت تو سکڑ دی جا رہی ہے تو جب وہ سکڑ رہی ہے تو ان کے پاس حل کیا ہے اس پر سے نکالنے کا جب نہ ہمارے باہر کے لوگ کوئی کرزہ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جو ہماری ڈیفورٹ کی جو رزک ہے پتگری بن سو فیصد پہنچ چکی ہے نہ وہ کرزہ دینے کے لیے نہ اندر سے کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو اکٹوبر کسی چیز کے لیے انتظار کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتا ہے پاکستان کا کیا فائدہ ہے مجھے آپ کا فائدہ تو یہ سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ اکٹوبر تک تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دیں گے اور کسی نہ کسی نہ ایک سو چالیس کیسز مزہدہ کسی نہ کسی کیس میں مراندھان کو جیل میں ڈال دیں گے یا ایک اور بھی پلان مناؤں گا کہ بالکل ہی راستے سے ہٹا دو جس سے میں ایک دفعہ بچ کے ہوں اللہ نے مجھے بچایا ہے تو یا تو یہ پلان اس کے علاوہ مجھے پلان بتایا کیا مجھے یہ بتایا دیں کہ پاکستان کا فائدہ کیا پاکستان کا صرف فائدہ صاف اور شفاف الیکشنز میں اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائند ہیں جو کہ ہمارا آئین ہے پاکستان کا وہ کہتا ہے سوورنٹی بلانگس تو اللہ لیکن اللہ کے بعد جو اس ملک کو چلائیں گے اس کے چوزن ریپریزنٹلز ہوں گے یعنی جو پبلک کے الیکٹ کیے ہوئے نمائندے ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا اب میں آگی بات یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو لوگ اوپر بٹھا دی ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کیٹیکل گورنمنٹ اس طرح کی نہیں پڑی کسی کیٹیکل گورنمنٹ نے اس طرح ظلم کسی ایک پارٹی کے اوپر نہیں کیا کسی کیٹیکل گورنمنٹ نے اس طرح کھل کے مخالفین کی سپورٹ نہیں کی وہ بی ای 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 لین کے جلسے ہو رہے ہیں پروٹوکال مل رہا ہے سرکاری پیسے پر جلسے کر رہے ہیں ان کو ڈیویلپن فرنڈز بن رہے ہیں اور ہمارے اوپر اکتی سو لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں ہر قسم پر تشدد ہو رہا ہے ہماری ٹی وی کے اوپر بین کیا ہوا ہے ہم نے پرویشن میں کے ایک ریلی کر رہی تھی وہ ریلی کے اوپرینڈوں نے ایک دم دفعہ 144 لگا کے اٹیک کر دیا ہر قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طرح کہ تحریک انصاف کو کرش کریں کیسز کیے جا رہے ہیں جیساں میں نے کہا کیسز کیوں کر رہے ہیں ہمارے اوپر ہی سختی اور ہمارے اوپر ہی کیسز سارا وقت ہمارا گزرتا ہے کبھی کسی دالت میں جا رہے ہیں کبھی کسی دالت میں اپنی زمان کروانے جا رہے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ اور کرتے ہیں یہ جان کے کیا جا رہے ہیں یہ لنڈن پلان کا حصہ کہ ان کو رجاد ہوئی چیزوں کے اندر ہیں اور اسی طرح جب یہ کمزور ہوتے جائیں اور ان کا خیال ہے اکٹوبر تک یہ کمزور ہو جائیں گے تو تب اس کے بعد لیکن میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اکٹوبر میں بھی ہم کمزور نہیں ہوں گے کمزور یہ اس حکومتی پارٹیز ہوگی دن بہ دن لوگوں کے اندر ان کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں نے جو ان کو ایک سال میں ان کے حالات دیکھے ہیں لوگ ان کو وہ جب یہ پبلک میں نکلیں گے ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ لوگ ان کو سمجھتے کیا ہیں ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ عوام کتنی نفرت کر رہی ہیں ان سے اس لیے میں اپنی ساری آج قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے لئے اللہ نے ایک بڑا زبرتست ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری رکافٹر ڈالے گئے اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل عشاء کے بعد میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ نے ایک لوگوں کو پیغام دینا ہے اپنے سپریم کورٹ کو پیغام دینا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے قوم رول آف لوگ کے ساتھ کھڑی ہے اور قوم وہ حقیقی ازادی کے سفر پر جانا چاہتی ہے جو صرف انصاف سے آ سکتا ہے اور انصاف ہی انسانوں کو ازاد کرتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے تو کن لاؤں بجے ہم انشاءاللہ میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد اور میں ختم کرنے سے پہلے اپنی وکلا براجری اور خاص طور پر آئیل ایف جس طرح آپ نے محنت کی اور اپنی آئین کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے رول آف لوگ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے میں خاص طور پر آپ کو خراجت احسین امیش کرتا ہوں آپ کی جد و جد جو آپ نے کی اور آگے بھی آپ نے کرنی کیونکہ مجھے شک ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا مجھے شک یہ ہے کہ یہ اور بھی یہ اتنے گھبرائے ہوئے الیکشن سے کہ یہ ہر قسم کی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن اکٹوبر تک چلا جائے اور اس لئے آپ نے سب نے ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں اپنے لیکن خاص طور پر اپنی وکلا برادری کو کہہ رہا ہوں اور جس میں آئیل ایف کو خاص طور پر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی رول آف لوگ کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب تیاری کریں کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح نائنٹین نائن میں حملہ کیا تھا تقسیم کیا حملہ کیا یا اب پھر کوشش کریں گے تو قوم کا کام ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوں قوم کو نکلنا پڑے گا کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کلاس کوئی فوج نہیں ہے وہ عوام ہیں اس کی فوج اور عوام نے اپنے سپریم کورٹ سے اس کی اکھڑے ہونا ہے کیونکہ ہماری فیوچر ادھر ہے ہماری فیوچر ہی ہے کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہو اور قانون کی حکمرانی ہو رول آف لوگ پاکستان پائدہ بات